اہم سوال ہے بہت حساس مسئلہ ہے یہ معاملات کی خرابی کے نتیجے میں ان کا سوال جو ہے وہ سارے لوگ سن لیں وہ یہ دو سوالوں میں سے ایک سوال انہوں نے کیا ہے کہ کوئی رشتہ دار ہے کسی شخص کا اور اس سے اس نے پیسے لیے چھے مہینے کے وعدے پر ادھار اور اس کے بعد تین چار سال گزر گئے اب تک واپس نہیں کیا اب اس کی بنیاد پر اس کو اتنی تکلیف ہے یہ کہتا ہے کہ میں نے بددعا تو نہیں کی لیکن میں اس رشتہ دار سے قطع تعلق کر کے چلتا ہوں اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا ظاہر سے بات ہے فطرتا یہ چیز سامنے آئے گی کہ انسان تکلیف میں ہے تو اس کا رد عمل یہ ہوگا کہ اس کو تکلیف ہوگی اور اس کے بعد وہ چہرہ نہیں دیکھنا چاہے لیکن یہاں پر صلح رحمی کا جو مقام ہے اس کو سامنے رکھ کر کے مسئلے کو سمجھنا چاہے صلح رحمی کے بارے میں بعض روایات ملتا ہے کہ قیامت کے دن صلح رحمی آ کر کے کھڑی ہو جائے گی رشتہ داری اور کہے گی اللہ رب العالمین سے کہ اس نے مجھ کو جوڑا تھا تو اس کو جوڑ لے اس نے مجھ کو کٹا تھا تو اس کو کٹ دے لہٰذا یہاں پر اگرچہ اس کا حق مارا گیا ہے اور اس کے رشتہ دار نے بہت عظیم گناہ کیا ایک عام آدمی کے ساتھ اگر ایسا کرتا تو اتنا گناہ نہیں ملتا جتنا گناہ اس کو رشتہ دار کے ساتھ ہی جرم کرنے پر ملے گا لیکن اس کے باوجود ہم اس بات کی صلح ہرگز نہیں دے سکتے کہ وہ صلح رحمی ختم کر دے یا تعلقات ختم کر لے اس کو تعلقات باقی رکھنے چاہیے اس سے بے تکلف نہیں ہو پاتا بہت قربت اختیار نہیں کر پاتا تو ایک الگ مسئلہ ہے لیکن سامنا ہوتا ہے تو سلام دعا کرے جو حقوق ہے واجبی ان حقوق کو ادا کرتا رہے ایسا بھی ممکن ہے کہ صلح رحمی کرنے کی وجہ سے کبھی اس کو ہوش آئے اقل آئے اور اس کے بعد وہ لاکر کے امانت کو واپس کرے لیکن صرف ایک جرم کی وجہ سے دوسرے جرم کو جنم دیا جائے اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی